موسیقی موسیقی آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کو بتاتی ہے بھائی میں لکھا ہے یونہ رسول کی انجیل میں لکھا ہے جو میرا حکم مانتے ہیں گنتی یہی ہے ہم خدا کا حکم نہیں مانتے ہیں ییشو مسیح نے بڑے ایکام دیئے دیکھئے جاتے جاتے اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو ہم اس کا اپنا بننا چاہتے ہیں تو ہم خدا کا حکم تو ماننا شروع کریں آپ کو پتا ہے بائیبل کے اندر ساؤل نے خدا کا حکم نہیں مانا تو خدا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا وہ بادشاہت کے قریب بھی نہیں پہنچ بایا دعوت نے خدا کا حکم مانا تو خدا نے اس کو سرفراز کرا جو حکم مانتے ہیں وہ نجات کے طلب گا رہے ہیں اور وہ خداون یشو مسیح کے اپنے بن جاتے ہیں اگر آپ یشو مسیح کے اپنے بننے چاہتے ہیں تو آپ اس کا حکم ماننا شروع کریے حکم ماننے کے بڑے فائدے ہیں جب آپ اپنے بن جاتے ہیں بڑے فائدے ہیں اس دنیا میں بھی فائدے ہیں آسمان پہ بھی فائدہ ہے جو سن کر عبادت کرتا ہے یعنی حکم مان کر عبادت کرتا ہے وہ اپنے دن اقبال مندی سے اور اپنے برس اپنے سال آنے والے خوشحالی سے گجارتے ہیں دیکھئے دنیاوی فائدہ یہ ہے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی چاہیے آسمان کا فائدہ بھی چاہیے تو خدا باپ اس دنیا میں ہمیں اقبال مندی اور خوشحالی دینا چاہتا ہے اور آسمان پہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے بائبل اس بات میں میرے اور آپ کو سکھانا مانگتی ہے کہ ہم خدا کے حضوری میں چلیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے ایک چیز اور ہے خدا کلام بتاتا ہے کہ ہم اپنے کو خدا کے لئے کھرچ کرنا سیکھیں زندگی میں آپ دیکھئے گا دعود نے اپنے آپ کو آسمان کے خدا کے لئے کھرچ کرا وہ ساؤل سے یہی تو کہہ رہا تھا یہ نام اکتون کون ہوتا ہے جو خدا کی قوم کو للکار رہا ہے اس نے اپنی زندگی کا نقصان اٹھانا ضروری سمجھ لیا تو خدا نے دیکھیں خیمہ تو موسیٰ نے بھی بنایا تھا اور خیمہ تو دعود نے بنایا تھا لیکن خداون نے کہا میں دعود کے گریوے خیموں کو پھر سے بناوں گا کیونکہ دعود اس کا اپنا بن گیا اور ساؤل اس کا اپنا نہیں بنا اور جب ہم خداون کے لئے خرچ ہوتے ہیں دعود خدا کے لئے خرچ ہوا تو خدا نے خود اس کے خاندان میں سے یشو مسیح کو پیدا کرا آج ضرور یہ ہے کہ ہم خداون کو سمجھیں خداون کی باتوں کو مانیں میرے ساتھ ایک آیت پڑھئے گا اور ملے گی شایہ نبی کتاب اس کا ایک کیاون وہاں باو اور اس کی چھٹی آئیس سے اور دیکھئے گا خداون کا کلام اشایہ کے ذریعے میرے اور آپ سے کیا کہنا مانگتا ہے جی اکاش کی اوہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ لکھا ہے آسوان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور زمین پر نگا کرو بڑے دھیان سے سنیے گا یا میں نجات کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ نجات کے پہلے یہ جو کام ہوگا کیا آپ اس کے اوہ دیکھ پائیں گے لکھا ہے کہ اپنی آنکھیں آسوان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگا کرو کیونکہ آسوان دھوے کی مانند گائب ہو جائے گا آپ کو جو آسوان دکھ رہا دکھے گا بھی نہیں آپ کہیں گے یہاں تو آسوان تھا یہ کیا ہوا کہاں جلا گیا کیونکہ کلام میں لکھا ہے آخرت میں اس آسوان تمہار کی طرح لپٹ جائے گا یعنی جیسے کلینڈر کو رول کر دیتے جی آگے پڑھیں پرتوی کپڑے کے سمان پرانی ہو جائے گا لکھا پرتوی اور پرکاشت واقعے میں لکھا ہے اور پرتوی پرتوی یعنی زمین خدا کیا زور سے بھاگ جائے گی جو کپڑے پرانے ہوتے ہیں ان کو پھینک دے جاتا ہے جی آگے پڑھیں اور اس کے رہنے والے یوں ہی جاتے رہیں گے بہت دیان سے لکھا ہے اور لیکن اس میں رہنے والے آپ کو نجات مل جائے گی تو آپ یہ زمین پر کوئی رہیں گے پھر اور اس میں رہنے والے یوں ہی کیسے یوں ہی کوئی کچھ نہیں اور یوں ہی قائب ہو جائیں گے ہاں پرتو جو ادھار میں کروں گا اور دھیان سے سنیے گا لیکن جو ادھار خدا باپ کرے گا وہ سرودہ پھیرا رہے گا وہ سرودہ دیکھیں پہلا یونت دوسرہ باپ پندروی آیت میں سونی آیت میں لکھا ہے لکھا ہے دنیا اور دنیا کی خواہشیں دونوں مر جائیں گی لیکن جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ بنا رہے گا آپ اس کے اپنا بننا چاہتے ہیں تو خداون یشو مسیح کو فولو کریں میرے بھائی آپ کون سے ہیرو ہیرو ان کو فولو کر رہے ہیں فرس ڈے فرس شو آپ کا شوق بن جاتا ہے کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے آپ اس کے لیے تنا خرج کر رہے ہیں بڑی محنت مشکت کر کے آپ جو ایسے ٹکٹ لیتے ہیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اور جبکہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آسمان کا خدا آپ خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن آسمان کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے نجات ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے ہماری نجات تو خدا کی طرف سے ہے ساتھویں آیت بھی پڑھئے گا بڑا اچھا لکھا ہے اس میں یہ دھرم کے جاننے والوں آئے دھرم بڑے میری اردو میں لکھا ہے آئے صداکت شنوائے ہو لوگوں جن کے من میں میری ویبستہ ہے جن کے دلوں میں میری شریعت ہے کان لگا کر میری سنو ہاں منوشیوں کی نام دھرائی سے مت ڈرگ بہت بار ہم خدا کی باتوں کو ایک کنارے کر کے دنیا کی باتیں سننے لگتے ہیں دنیا کے لوگ آپ کو نام دھرائی کریں گے آپ کو ملامت کریں گے آپ کی بیزتی کریں گے اور یونک ہے خدا کی کلام میں وہ تمہیں اٹھا کے جیل کھانے میں ڈال دیں گے بتائیے جو ہم خداون کے لوگ ہیں جو ہم خدا پر ایمان لگتے ہیں جو ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اور جس سے ہمیں نجات ملی ہے وہ لکھا ہے ان کی نام دھرائی سے نہ ڈروں اور ان کے نندہ کرنے سے ہاں وسمت نام اور ان کے نندہ کرنے سے بھائے اردو میں لکھا ہے ان کی تانہ زنی سے حراسان آؤ بہت ہو جاتا ہے نا حراسان آج انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا بتائیے ہم تو اتنا کرتے ہیں اور وہ ایسا بنا گئے بہت بار ایسا ہوتا ہے آج وہ آج وہ گسے میں تھی آج وہ گسے میں تھی آج وہ گسے میں تھا آہ شاید ایسا ہو گیا نہیں من ڈرئیے کیا ڈرنا ہم نے دنیا کے لوگوں سے ہمیں خدا کے فرشتوں سے ڈرنا ہے ہمیں خدا ڈرنا ہے معلوم ہے مریم فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گئی تھی زکریہ خدا فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گیا تھا کرنولیاس فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گیا تھا ہم خدا باپ چاہتا ہے تم ان کی تانہ جنی سے حراسہ نہ ہو کیوں کہ آٹھویں آیت میں کیوں کہ کیڑا کیونکہ گھن انہیں کپڑے کے سمان اور کیڑا انہیں اون کے سمان کھائے گا کھائے گا پرنٹو میرا دھرم پرنٹو میرا دھرم آبت تک رہے گا اور میرا ادھار پشت در پشت بنا رہے گا ہالیلویہ خدا باپ چاہتا ہے یہ کہ آپ خدا میں بنے رہیں تاکہ آپ اس کی زندگی کو دیکھ سکیں اور بائی بلے تھے ایسی نجات سے تم کافل مطر ہے نا عبرانی کا کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی تیسری آیتیں جہاں پہ خدا کا بندہ کہنے لگا پولوس ابھی آپ نے نجات کی بات سنی اب خدا کا بندہ میرے اور آپ کو سکھا رہا ہے سنیے گا تو آؤ ہم لوگ ایسے بڑے ادھار سے نشچنط رہے یعنی گافل رہے گا نشچنط مانے گافل رہنا کیسے بس سکتے بھائی کلام کھل کے بول رہے آپ سے کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ خداون کی نجات آپ کے قریب ہے بالکل آپ پکڑ کے چھو سکتے ہیں آپ اسے پاس سکتے ہیں نجات پانی کے لیے صرف آپ کو تین کام کرنے ہیں جس سے آپ کی زندگی ہو جائے اور وہ ہے آپ ییشو کو دیکھنے کی کوشش کر رہے پہلی چیز آپ ییشو مسیح کو دیکھنے کی کوشش کر رہے اور یہ نجات مل جائے گی آپ کہیں گے کیسے زکائی ییشو مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا زکائی لوگا انیس میں لکھا نا زکائی ییشو مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا اور جب آپ اس کے انڈ میں آئیں گے دیائے میں تو ہم لکھا ہے خدا نے ییشو مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئیے اور بڑی سمپل ہی مل گئی کیونکہ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر بہت بار ہم خدا دیکھیں ییشو سے کاملتا ہے جب میں دو یا تین میرے نام سے کٹے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہوں آج بہت سے لوگ چرچنی آتے ہیں کیونکہ آپ ییشو مسیح کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ کو یاد آئے گا کہ لوگا کے دوسرے باب میں لکھا ہے ایک عورت تھی جو حیکل کو نہیں چھوڑتی تھی طبیتہ نام کی یہ عورت ہے آشر کے خاندن کی ہے چوراسی سال سے ویدو آئے سات سال اپنے آدمی کے ساتھ گزارے ہیں اب آپ سوچھے اس کی شادی کب ہوئی ہوگی ایک انوے سال تو یہی ہوگئے تقریباً ایک سو دس سال کی خدا کے گھر میں رہتی تھی اور خدا کے گھر کو چھوڑتی نہیں تھی اس نے اپنی نجات کو خداان شماون جو خدا کا بندہ تھا اس کے ذریعے سے اس نے خدا کی نجات کو دے گا جب تک آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے نجات آپ کو ملے گی بھی نہیں آپ دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنا بجنس دیکھ رہے ہیں اور بجنس کو دیکھنے کے لیے آپ چرچ کو بھی گول کر دیتے ہیں آپ نوکری کو دیکھ رہے ہیں آپ نوکری کے لیے اپنا باوس کا کیا ناماننے کے لیے اتوار کو چرج بھی نہیں جاتے ہیں آپ اپنے رشتہ جاروں کو دیکھ رہے ہیں اتوار کے دن جب آپ کا رشتہ جار آپ کے گھر آ جاتے ہیں تو آپ ییشو مجھے کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک یا دو جن خدا سے منورف ہیں تو آپ انہی کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی بولی سننا چاہتے ہیں ان کے آنکھوں سے ڈرتے ہیں آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ خدا کو دیکھنے کے لیے دوڑائیں گے میں چاہتا ہوں تم دوڑو اور جیتو ہم دوڑی نہیں رہے ہیں ہم خدا کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں ہم جب خدا کو دیکھیں گے تو ہم نجات پائیں گے آپ کو یاد ہے دوسری چیز چھونا یہ شموسی کو احساس کرنا پکڑ کے بارہ سال سے ایک عورت ایک تکلیم مطبولا بڑی پریشان تھی کئی حکیموں ویدوں سے اس نے پر علاج کر آیا تو لکھا ہے ٹھیک تو نہیں ہوئی اور بیمار ہو گئی تب اس کے دل میں آئے میں جاؤں گی اور اس کو چھوک گی اس زمانے میں عورتیں مجلس میں نہیں جاتی تھی دیکھنا اور دیکھنے کے لئے جانا اب یہ چھوٹن چھونا مانگتی ہے اور جیسی یہ پیچھے جا کے دعوانی چھوا ہلکا چھوا ہوگا تو لکھا ترانچنگی ہو گئی ٹھیک ہو گئی اور جب نجات مل جاتی تو انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو بیماری سے نجات مل گئی کیونکہ اس نے خدا کو دیکھا بھی اور جا کے چھوا بھی تیسری چیزے جب ہم خدا کو دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ جو خدا کو دینے والی جب خدا کو دیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے نجات مل جاتی ہے بڑا سٹھیک ادھارہ نے شماؤن کوڑی نے زیافت لگائی یشو مسیح اور اس کے شاگرد کو بلایا جس کو نہیں بلائے تو وہ بھی آ گئی میرے کو ایسا لگ رہا ہے شاید وہ شماؤن کوڑی کو جانتی تھی گھر میں پتہ نہیں کیسے داخل ہوئی ہوگی جبکہ شہر میں داخل ہونا تو ممانیت تھا وہ داخل ہو گئی اور یشو مسیح کو اپنی زندگی دے دی اپنی زندگی دے دی اس نے اپنے سارے گناہوں کو آنسوں کے ذریعے سے بھاگ کے اس کے پاؤں کو بھگو دیا اور اپنے بالوں کی زینس سے اس کے پاؤں کو پہنچ دیا اور جو لائی تھی امدہ چیز وہ یشو مسیح کے اوپر عرپت کر دی جہاں ہم خدا کو دیتے ہیں تو نجات ہمارے قریب ہوتی ہے تب ہی یشو مسیح نے کہا جہاں جہاں میرے نام کا پرچار ہوگا اس عورت کا بھی ذکر کیا جائے گا کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام یشو مسیح کے ساتھ جڑ جائے نجات پانے کے لئے آپ کئی کام کریے صرف کہ آپ خداون کو دینا سیکھئے آپ کو معلوم ہے سلیپ ایک ڈاکو لٹکا تھا اس نے اپنے یشو مسیح کو اپنے آپ کو دے دیا یشو کو اپنا لیا تب ہی تو یشو مسیح نے کہا تھا آج ہی تو بیرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا سورگ لوگ میں وہ ہی جائیں گے جن کو نجات مل جائے گی آپ اگر سورگ لوگ میں آپ کے بھی عزیز اگر وہاں پہ ہوئے آپ انہیں دیکھ لیں گے اگر آپ کے عزیز وہاں نہیں ہوئے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ وہ کسی اور لوگ میں ہوں گے خدا باپ آپ سے پیار کرتا ہے آپ اپنی زندگی خدا باپ کو دینا سیکھئے تاکہ آپ کی زندگی تباہ ہونے سے بن جائے اور خدا باپ آپ کو اتنا پیار کرے جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت میرے لئے پڑھ دیں زبور کی کتاب ہے ایک سو انیس اور اس کی ایک سو چھاسٹویں آیت لوگ پڑھئے گا ایک سو انیس اور اس کی ایک سو چھاسٹویں آیت میں ایسا لکھا ہے منو یہ خدا کا بندہ اسے پتا ہے کہ ادھار مجھے اور کہیں سے تو مل ہی نہیں سکتا کہنے لگا ہے خداون میں تیرے سے نجات پانے کی امید رکھتا ہوں اور تیری آگیاں پر چلتا آیا ہوں منو کیوں اتنے بڑے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے حکموں پر چلتا آیا ہوں آج آپ بھی چیک کریے آج آپ کلام سن کے کہہ رہوں گے خداون میں بھی تیری نجات کا امیدوار ہوں لیکن چیک کریے گا جس طرح وہ بندہ کہہ رہا ہے میں تیرے حکم پر چلتا آیا ہوں تیری آگیاں پر چلتا آیا ہوں آپ نے مانی آگیا ہے نجات پانے کیلئے کہیں آپ کو پہاڑ پہ نہیں جانا سات سمندر پان نہیں جانا سونا چاندی ہیرے موٹی تاس کا موکرن نہیں دینا ہے صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ تیری نجات پانے کیلئے میں نے تیرے حکموں کو مانا ہے تیرے حکموں کو مانا ہے تب ہی تو میرے کو نجات پلے گی خدا باپ اسی کا ایک سو چوہتر پڑھئے گا آئے خداون میں تجھ سے ادھار پانے کی میں تجھ سے ادھار پانے کی ابھی لاشا کرتا ہوں میں تیری ویبستہ سے سکھی ہوں میں تیری ویبستہ سے کیا ہوں سکھی ہوں اس کے معنی یہ خدا کی ویبستہ میں اپنی خوشی کو ڈونڈتا ہے آپ دنیا میں اپنی خوشی ڈونڈ رہے ہیں آپ امریکہ جانے میں اپنی خوشی ڈونڈ رہے ہیں آپ کہیں ہلی سٹیشن میں جانے پر اپنی خوشی ڈونڈ رہے ہیں آپ صرف خدا میں اپنی خوشی ڈونڈی ہیں جب آپ خدا میں اپنی خوشی ڈونڈنے لگیں گے تو خداون آپ کے لئے نجات کا وارث بن جائے گا آخریت جو آپ کے لئے بہت قیمتی ہے اب اس کلام کا یہ کہا جاتا ہے سب کچھ سنا گیا اب حاصل کلام یہ ہے عشاء نبی کتاب پچیسوں باب نبی آئے سنیے گا اس سمیں یہ کہا جائے گا دیکھو ہم آمد کو منا رہے ہیں اس کا درم دن بنا رہے ہیں بڑے دن کے روم میں منا رہے ہیں اور سب لوگ کہیں گے دیکھو ہمارا پرمیشور یہی ہے ہم اسی کی بار جہتے آئے ہیں آپ نے تکیئے اس کی راہ اتوار کو آپ اس کی راہ تکتے ہیں ویک ڈیز میں آپ اس کی راہ تکتے ہیں ہم نے دیکھو اسی کی راہ تکیئے وہ ہمارا اتوار کرے وہ ہم کو بچائے گا خداون یہی ہے ہم اس کی بار جہتے آئے ہیں ہم اس کا انتظار کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کس کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ اپنی شادی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ اپنے امریکہ جانے کا انتظار کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ میری نوکری کیسے ہو جائے پتہ نہیں کن باتوں کا اندار کر رہے ہیں لیکن خدا کا بندہ کہنے لگا دیکھو ہم اسی کا انتظار کرتے ہیں ہم اس سے ادھار پا کر مگن اور آنندی تھو ہم اس سے ادھار پا کر دنیا کا روپیہ آپ کو آنند اور مگن نہیں کر سکتا آپ کی رشتہ داری آپ کو آنند اور مگن نہیں کر سکتے آپ کا افسر آپ کا بزنس آپ کو آنند اور مگن نہیں کر سکتا لیکن جب خداون کے پاس آ جائیں گے جب آپ اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے تو باہر میں لکھا ہے آپ اس کی نجات سے آنند اور مگر ہوں گے میں اچھاتا ہوں کہ آپ خدا کی نجات کا طاقتے رہیں یہی ہے جس کی امرہاتہ کر رہتے ہیں یہی ہے جو ہمیں نجات دے گا یہی ہے اس کی نجات سے ہمیں آنند اور مگر ملے گا خداون اس سال میں آپ کو بہت برکت دے آپ کو اپنے جلال میں آگے بڑھائیں تاکہ آپ خداون کی مہیمہ کو دیکھ سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں جیسے سامری عورت نے خدا کی مہیمہ کو دیکھا اور سامری کے لوگوں کو بتایا صرف اسی کا ادوار نہیں ہوا سارا شہر بدل گیا آپ سے کے بھی ذریعے سارا شہر بدلتا ہے آئیے ہم دعا کریں خدا باپ ہم آپ کے پاس آتے ہیں ایک بار پھر آپ نے ہم کو نجات پانے کے طریقے بتائیں آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے بن جائیں تاکہ ہم نجات کو حاصل کریں اور پست در پست ہمارے سب لوگ نجات پائیں جس طرح تُو نے ابراہین سے وعدہ کرا آج میں چاہتا ہوں آج آپ اپنے سننے والوں کے لئے بھی وعدہ کریں ان کی پست کو نجات ملیں سب کو برکت دیں یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین اور اگر آپ ہم سے فون پہ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527 158740 اور دوسرا نمبر ہے 9891 358387 اس کے علاوہ 98911 52423 موسیقی